ایک ہفتہ پہلے تو وہ بڑھا ہوا نکلا تو ڈائٹ صاحب نے کہا کہ آپ کو گاؤٹ یا گاؤٹی آرثرائٹس ہو گئی ہے انہوں نے دوا دیا اور یہ کہا کہ آپ کو کھانے میں ان چیزوں کا پرہیز کرنا ہے جس میں انہوں نے میٹ، فش، تمام طرح کی دالیں لینٹل جیسے لوبیا اور راجمہ، گرین لیفی ویجیٹیبلز، کلی فلاور ایسی تمام چیزوں کو انہوں نے منع کر دیا اور باقی ہو پھر وہ کل جب میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے آرام تو ہے لیکن یہ اتنی ساری چیزیں کھانے میں بند ہو گئی ہیں تو مجھے آخر کھانا کیا ہے اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر خالص صدیقی یونانی میڈسین اسپیسلسٹ اور ریٹائرڈ اسوشییٹ پروفیسر فرام گورنمنٹ یونانی میڈکل کالج اور ہسپیٹر لکنو ساتھیوں آج ہم بات کریں گے یورک ایسیڈ کی یورک ایسیڈ آج کل ایک بڑی کامن پرابلم ہو گئی ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یورک ایسیڈ ہوتا کیا ہے ہماری باڈی میں کہاں سے آتا ہے اور اگر اس کی لیویل بڑھ جائے تو ہمیں کس طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں اور اگر وہ بڑھا ہوا ہے تو ہمیں کن کن فوڈ کو ایوائیڈ کرنا ہے کیا کیا چیزیں نہیں کھانی ہیں اور کیا زیادہ کھانا ہے اور ہمیں اپنی لائف اسٹائل کو میں کیا موڈیفکیشن کرنا ہے تو میرے ساتھ آپ اس ویڈیو میں ان تک بنے رہیے جس سے یورک ایسیڈ کے بارے میں آپ کو پوری معلومات حاصل ہو سکے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن ضرور پریس کریے جس سے کہ میں جیسے ہی کوئی نیا ویڈیو بناوں اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو آئیے سمجھنے کی کوشش کریں کہ یورک ایسیڈ ہوتا کیا ہے دیکھیں یورک ایسیڈ جو ہے یہ پیورین میٹابولیزم ہوتی ہے پیورین پیورین میٹابولیزم کا اینڈ پروڈکٹ ہے اور یہ پیورین باڈی میں کہاں سے آتی ہے دیکھیں ہماری باڈی جو ہے وہ ٹرلینس آف ٹرلینس سیل سے مل کر بنی ہے اور روز تمام سیل کی ٹوٹ فوٹ ہوتی رہتی جب سیل ٹوٹتے فوٹتے ہیں تو سیل میں نیوکلیس ہوتا ہے اور نیوکلیس میں میٹریل ہوتا ہے that is known as the ڈی این اے ڈی این اے انڈ آر این اے انڈی این اے آر این اے کے جب بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو دو طرح کی پیورین ملتی ہے one is known as the ایڈینین جب باڈی ان کو میٹابولائز کرتی ہے تب وہ یوریک ایسیڈ بناتی ہے اور سیونٹی پرسنٹ یوریک ایسیڈ جو ہمارے شرین میں ہے وہ باڈی خود بناتی ہے انٹرنال پروڈکشن ہوتا ہے تو ایک چیز تو یہ بات کلیر ہوئی کہ یوریک ایسیڈ ہے کیا یوریک ایسیڈ انڈ پروڈکٹ ہے پیورین میٹابولزم کا اور ستر پرسنٹ باڈی خود بنا رہی ہے تھارٹی پرسنٹ جو ہم لوگ فوڈ لیتے ہیں اس سے ہم جو پیورین ریچ فوڈ لیتے ہیں تھارٹی پرسنٹ یوریک ایسیڈ اس فوڈ کے ذریعے آتا ہے تو سیونٹی پرسنٹ باڈی بناتی ہے اور تھارٹی پرسنٹ جو ہے وہ ہم فوڈ سے لیتے ہیں یہ ملکر بنتا ہے اور جو یوریک ایسیڈ بنتا ہے یہ باڈی سے ایکسکریٹ آؤٹ ہوتا رہتا ہے مینلی تو ہماری کیڈنی ہیں یہ کیڈنیز جو ہیں یہ اس کو ایکسکریٹ آؤٹ کرتے ہیں پشاپ کے ذریعے نکالتے ہیں تقریباً سیونٹی ٹو سیونٹی فائی پرسنٹ ایکسکریشن جو ہے وہ یورین کے تھرہو ہوتا ہے اور جب یہ یورین کے تھرہو پاس آؤٹ ہوتا ہے تو کچھ پارٹ اس کا پھر ری ایبزارب کر لیتی ہے باڈی دوبارہ ایبزارب کر لیتی ہے دوبارہ لوٹا لیتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ باڈی کے لیے بینیفیشل بھی ہے باقی جو ٹوانٹی فائی پرسنٹ بچا وہ ہمارے گیسٹو انٹسٹائنل ٹریکٹ سے نکل جاتا ہے تو ایک نارمل لیویل بلڈ میں یوریک ایسٹ کا بنا رہتا ہے اور وہ نارمل لیویل جو ہے that is 227 میلی گرام پر ڈیل یعنی اگر ہنڈڈ ایمیل اگر ہم لوگ بلڈ لیں اس میں ٹیسٹ کریں تو 227 میلی گرام ان کے بیچ میں اگر ہے تو یہ نارمل ہے اور یہ میلز کے لیے ہے فی میلز میں تھوڑا ویلو کم ہوتی ہے it is up to 6 میلی گرام پر ڈیل فی میلز کے لیے تو یہ نارمل لیویل بنی رہتی ہے اچھا چونکہ یہ باڈی اس کو ری ایبزارب کرتی ہے اس کا مطلب یہ باڈی کے لیے ضرورت بھی ہے اسی لیے اس کو کہتے ہیں انڈوجنس انٹی آکسیڈنٹ it is also known as انڈوجنس انڈوجنس انٹی آکسیڈنٹ لیکن جب اس کی لیویل باڈی میں بڑھ جاتی ہے نارمل لیویل سے یعنی میلز میں 2 سے 7 میلی گرام یعنی 7 سے اوپر چلی جاتی ہے اور فی میلز میں 6 میلی گرام پر ڈیل سے اوپر چلی جاتی ہے تو اس کنڈیشن کو ہم لوگ کہتے ہیں ہائپر یوری سیمیا ہائپر یوری سیمیا یعنی یہ لیویل جو ہے وہ زیادہ ہو گیا اب یہ بڑھ گیا جب ہائپر یوری سیمیا ہوتی ہے تو یہ ہمارے شریر کے لیے نقصان کر سکتا ہے تو یہ چیز پتہ ہو گئی اس میں بڑھتی کیوں ہے سیونٹی پرسنٹ باڈی خود بنا رہی ہے تھرٹی پرسنٹ فوڈ سے آ رہا ہے اور باقی ایکسکریٹ آؤٹ ہو جا رہا ہے تو یا تو باڈی زیادہ بنانے لگے یا ہم جو فوڈ سے لے رہے ہیں وہ ہم زیادہ لینے لگے یا ہمارا جو ایکسکریشن ہو رہا ہے وہ پراپر نہ ہو پائے کیڈنیز اس کو پراپرلی فیلٹر آؤٹ نہ کر پائیں باہر نہ نکال پائیں تو ان کنڈیشن میں اس کی لیویل بڑھ جاتی ہے جب یہ لیویل بڑھی تو اسے کہتے ہیں ہائپر یوریسیمیا تو کئی بار جب اس کی لیویل بڑھتی ہے تو بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی سیمٹم نہیں ہوتا کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں اسیمٹومیٹک ہائپر یوریسیمیا یعنی ان کا اگر ایکسیڈنٹل کسی اور وجہ سے بلڈ ٹیسٹ ہوا اس میں یوریک ایسیڈ ٹیسٹ ہوئی تو یوریک ایسیڈ بڑھا ہوا آتا ہے لیکن ان کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے کچھ لوگوں میں کیا ہوتا ہے کہ جب یوریک ایسیڈ یہ بڑھتا ہے تو یہ سوئی کی طرح باریک باریک کرسٹل بنا لیتا ہے اور وہ کرسٹل جو ہے وہ ہمارے جوائنٹس میں جا کر کے جمع ہوتا ہے جس سے ہمارے جوائنٹس میں بہت سیوئر پین ہوتا ہے بہت تیز درد ہوتا ہے خاص طور پر کلاسیکلی یہ شروع ہوتا ہے ہمارے پیر کے جو انگوٹہ ہے گریٹو جسے ہم کہتے ہیں وہاں سے شروع ہوتا ہے اور وہاں پہ بہت شدید درد بہت تیز درد ہوتی ہے رات میں آپ سوئے ہیں اچانک صبح اٹھے تو اتنا درد ہے کہ آپ چل نہیں پا رہے ہیں تو یہ کلاسیکل ساؤن ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں گاؤٹ یا گاؤٹی آرثرائٹس اس کے علاوہ یہ دوسرے جوائنٹس میں بھی ہو سکتا ہے عام طور پر سنگل جوائنٹ میں ہوتا ہے کلاسیکلی گریٹو شروع ہوتا ہے لیکن کہیں بھی ہو سکتا ہے ہیل میں ہو سکتا ہے ہمارے رسٹ میں ہو سکتا ہے ہینڈ میں کسی بھی جوائنٹ میں ہو سکتا ہے نیز میں ہو سکتا ہے تو کسی بھی جوائنٹ میں یہ جا کر کے پین پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ یوریک ایسیڈ اگر برابر بڑھا رہتا ہے تو یہ ہماری kidneys کو damage کرتا ہے kidney stone بناتا ہے kidney میں جتنے stone بنتے ہیں اس میں تقریباً 6% stone جو ہیں وہ uric acid کی وجہ سے ہوتے ہیں 6% اس کے علاوہ یہ kidney کے function کو damage بھی کر سکتا ہے heart کو damage کر سکتا ہے brain کے function کو effect کر سکتا ہے تو uric acid کو control میں رکھنا بہت ضروری ہے normal level میں maintain رہے تو اب دیکھیں ہم لوگ کی کون کون سے ایسے food ہیں جن کو کھانے سے uric acid بڑھتا ہے اور اگر بڑھا ہوا ہے تو ہمیں کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے کیونکہ عام طور پر یہ سماج میں یہ دھارڑا یہ سمجھا جاتا ہے جیسے ہی آپ کو پتا چلا ہے کہ uric acid بڑھا ہے لوگ آپ کہتے ہیں کہ آپ سارے protein کھانا بند کر دیجئے آپ ڈالیں مت کھائیے آپ پالک مت کھائیے آپ میٹ مت کھائیے اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہمیں تمام طرح کے مشورے آنے لگتے ہیں تو آئیے دیکھیں کہ uric acid کن کن چیزوں سے بڑھتا ہے اگر ہمارا level بڑھا ہوا ہے تو ہمیں کون کون سی چیزیں نہیں کھانی ہے اور کون کون سی چیزیں ہمیں کھانی ہے تو کھانے والی جن چیزوں سے ہمارا uric acid زیادہ بڑھتا ہے وہ ہے high fructose diet high fructose diet یہ high fructose ہمیں کہاں سے ملتا ہے دیکھئے ہم جتنی ڈببہ بند پیگڈ چیزیں استعمال کرتے ہیں چاہے وہ پینے والے ڈرنکس ہوں چاہے وہ جوسیز ہوں بیکری پرڈکٹ ہوں مٹھائیاں یعنی جو بھی پروسیسڈ پیگڈ چیز ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ لوگ ایک چیز یوز کرتے ہیں that is known as the high fructose corn syrup یہ fructose syrup جو ہے corn syrup یہ ملاتے ہیں sweetener کے طور پر تمام پروسیسڈ چیز میں اس لیے کہ یہ شگر سے زیادہ میٹھا ہے اور یہ کافی سستہ ہے شگر کے مقابلے میں اور یہ جو ہے اس سے جب یہ ایک ایڈکشن ایک طرح کی craving پیدا ہوتی ہے تو جن چیزوں میں یہ ملا رہتا ہے ہم کھاتے ہیں تو ہمیں بار بار اس کو کھانے کا دل چاہتا ہے تو جسنی چیزیں پروسیسڈ ہیں پیکڈ ہیں ڈببہ بند ہیں ان سب میں high fructose corn syrup ہے چاہے وہ cold drinks ہوں تمام طرح کی شگری drinks ہوں بیکری پروڈکٹس ہوں توفیز ہیں کینڈیز ہیں چوکلیٹس ہیں اور جو کچھ بھی پیکڈ مل رہا ہے پیزہ ہم کھا رہا ہے برگر کھا رہا ہے ان ساری چیزوں میں high fructose corn syrup ہے اور یہ high fructose corn syrup نہ صرف ہمارے uric acid level کو بڑھاتا ہے بلکہ یہ ہمیں اور کئی طرح کی پریشانیوں میں گھیرتا ہے کئی طرح کی پریشانیاں پیدا کرتا ہے میٹابولک syndrome پیدا کرتا ہے نہیں مٹاپا بڑھا رہا ہے ڈائیویٹیز کے لیے ذمہ دار ہے blood pressure بڑھا رہا ہے اس کے علاوہ fatty liver پیدا کرتا ہے آج کل جو بچوں میں young generation میں جو مٹاپا بڑھا رہا ہے بہت زیادہ بچے موٹے ہوتے جا رہے ہیں اس کی وجہ جو ہے یہ high fructose corn syrup ہے تو high fructose corn syrup جو ہے اس سے ہمیں بچنا ہے اور یہ تمام طرح کے packed food میں جو بھی packet میں مل رہا ہے ان سب میں high fructose corn syrup ہے جو بھی packed چیز ہیں وہ مل رہی وہ ہمیں نئے استعمال کرنا ہے tetra pack juices سے ہم کو بچنا ہے جو بڑے اچھی packing میں اور جس پہ 100% fruit juice اور نیچرل لکھا رہتا ہے اس میں کچھ بھی نیچرل نہیں ہے اور کوئی بھی fruit juice نہیں ہے اور وہ ہمارے شریر کے لیے صرف اور صرف نقصان دے ہے تو ہمیں وہ استعمال نہیں کرنا ہے شگر کا استعمال ہمیں کم سے کم کرنا ہے high sugar content بھی جاتا ہے تو وہ بھی ultimately ہمارے uric acid level کو بڑھاتا ہے تو شگر کبھی ہمیں استعمال کم کرنا ہے uric acid کے لیے ایک بہت بڑا culprit alcohol ہے کسی طرح کا بھی alcohol جو ہے including the beer ہمارے uric acid level کو بڑھاتا ہے تو اگر آپ alcohol consume کرتے ہیں تو اسے آپ کو پوری طرح سے چھوڑنا پڑے گا اور نہیں تو آپ کا uric acid level جو وہ بڑھا رہے گا بڑھانے کے لیے ساتھ میں tobacco کو بھی نہیں بھولنا ہے اگر آپ smoking کرتے ہیں تو بھی وہ آپ کا uric acid level بڑھا سکتا ہے تو آپ کو alcohol اور tobacco دونوں کو بلکل پوری طرح چھوڑنا ہوگا اس سے بچنا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ uric acid level normal limits میں رہے بڑھا نہ رہے اور اس سے آپ کو کوئی نقصان نہ ہو اب استعمال ہمیں کیا کرنا ہے کیا چیز ہم استعمال کر سکتے ہیں دیکھئے سارے جو fruits ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں ساری vegetables استعمال کی جا سکتے ہیں ساری دالیں سارے lentils استعمال کیے جا سکتے ہیں quantity دیکھئے fruits سب استعمال اس میں بھی fructose ہے لیکن وہ جو نیچورل fruit ہے اس کے ساتھ fiber ہے اور تمام چیزیں ہیں تو وہ ہمیں نقصان نہیں کرتا ہے ہمارے uric acid level کو وہ نہیں بڑھاتا ہے تو ہم fruit استعمال کر سکتے ہیں تمام green leafy vegetables استعمال کر سکتے ہیں including the pollock and all these things ساری ڈالیں استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہمیں سب کچھ moderate quantity میں استعمال کر نا ہے moderately ہم استعمال کر سکتے ہیں ڈالیں کھائیں تو ایک دو کٹیوری کھائیں اب ہم صرف ڈال کے پیچھے پڑھ جائیں تو وہ ظاہر نقصان کریں گی ڈالوں کے بارے میں nutritions یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم ڈالوں کو پکانے سے پہلے تھوڑی دیر انہیں سوک کر لیتے ہیں پانی میں بھگو دیتے ہیں تو وہ زیادہ اچھے طرح سے ہماری باڈی کے لیے فائدہ من ثابت ہو سکتی تو ہم ساری دالیں کھا سکتے ہیں سارے ویجیٹیبلز کھا سکتے ہیں سارے فروٹ کھا سکتے ہیں کیا بات ہو گئی ڈرائی فروٹ یعنی نٹس جو ہیں بادام ہیں اکھروٹ ہے اس طرح کے ڈرائی فروٹ کا استعمال بھی سیف ہے اس کو بھی سیفلی استعمال کیا جا سکتا ہے موڈریٹ کونٹیٹی میں اور ان کے استعمال سے بھی یورک ایسیڈ لیویل نہیں بڑھتی ہے تو ڈرائی فروٹ کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اب ڈیری پروڈکٹ دیکھیں یہ ریسرچ میں ثابت ہوا ہے کہ جو لو فیٹ ڈیری پروڈکٹ ہیں وہ یورک ایسیڈ لیویل استعمال بینیفیشل ہے آپ آرام سے کر سکتے ہیں ایک سے دو انڈا موڈریٹ ہے نہیں آپ استعمال کرتے ہیں تو کوئی نقصان نہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں اب جو سب سے امپارٹنٹ چیز آتی ہے نون ویج استعمال کرنا ہے دیکھئے ریڈ میٹ میں پیورین کنٹنٹ ہے خاص طور پر جو آرگن میٹ ہیں جو کڈنیز ہیں لیور ہیں ان میں بہت زیادہ کنٹنٹ ہے اس کے علاوہ جو سی فوڈ ہیں اس میں ہیں جو چھوٹی مچھلیاں ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں آرگن میٹ کو ایوائیڈ کر سکتے ہیں چھوٹی فش کو ایوائیڈ کر سکتے ہیں لیکن میٹ کھا سکتے ہیں موڈریٹ کوانٹیٹی میں ہفتے میں دو سے تین بار آرام سے آپ فش بھی استعمال کر سکتے ہیں میٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن کوانٹیٹی موڈریٹ ہونا چاہیے ظاہر ہے کہ جب ہم میٹ کھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہم ہول گرین بھی کھا رہے ہیں سلاد بھی لو فیٹ ڈیری پروڈکٹ لے سکتے ہیں آہ موڈریٹ اماؤنٹ میں ہم جو ہے فش اور میٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں چھوٹی فش سے بچنا ہے اور آرگن میٹ سے بچنا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے دیکھئے ہماری لائف سٹائل اگر بہت زیادہ سیڈنٹری ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی بڑھنے کا تو ہمیں ایکسرسائز کرنا ہے ایروبک ایکسرسائز کرنا ہے دن رات بس موبائل پہ بیٹھے اور پوری دنیا مٹھی میں لیے ہوئے یہ بھی ایک ریزن ہے کہ ہمارا یوری کیسر بڑھتا ہے آپ کا وزن بھی یوری کیسر کو مینٹین کرنے کے لیے بہت ایمپارٹنٹ ہے اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو آپ کو اپنا ویٹ ریڈیوز کرنا پڑے گا اور اس کو ویٹ مینجمنٹ بھی بہت ضروری ہے اس کے علاوہ دیکھئے کئی کلینکل کنڈیشن ہیں اگر آپ کو ڈیابیٹیز ہے ہائیپر کی کوئی پرابلم ہے تو ان کنڈیشن میں بھی آپ کا یوریک ایسید بڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ کئی طرح کی دمائیں ہیں خاص طور پر بلیڈ پیشر یا ہارڈ کے مریضوں کو ڈاکٹر دائیوریٹک پرسکرائب کرتے ہیں خاص تھائیازائیڈ گروپ کی ڈائیوریسٹک ہیں تو اس کے علاوہ ہائپر ایسیڈیٹی کے لئے کچھ دمائیں استعمال ہوتی ہیں تو اس طرح کی کچھ دمائوں کے استعمال سے بھی یوریک ایسید بڑھ ہے تو اگر آپ اس طرح کی کوئی دوائیوریسٹ کر رہے ہوں اور آپ یوریک ایسید بڑھا ہوا ہے تو آپ ایک بار اپنے ڈاکٹر سے بات کر سکتے ہیں وارٹر انٹیک ہمیں بڑھانا ہے اگر ہم پانی کم پیتے ہیں تو یہ بھی یوریک ایسید لیویل کو بڑھا سکتا ہے تو ہمارا وارٹر انٹیک پرابر ہونا چاہیے ٹھیک ہونا چاہیے تو ہمارا وارٹر ہمیں وارٹر انٹیک بڑھانا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یوریک ایسید کو نکالنے میں مدد کرتی ہیں وہ چیزیں ہیں ایک تو وارٹر انٹیک میں نے بتایا پرابر ایکسرسائز ہے ویٹامین سی رچ فروٹ اور ویجیٹیبل جو ہیں جس میں زیادہ ویٹامین سی ہے جتنے سائٹرس فروٹ ہم سب سب آپ استعمال کریں یعنی ویٹامین سی کا کنزمشن نیچرل طور پر ہمیں بڑھانا ہے چیریز پروون ہے کہ چیریز کا استعمال یوریک ایسید لیویل کو گھٹاتا ہے تو ہم چیریز کا استعمال کر سکتے ہیں تو دیکھیں بلکل کلیر کٹ جو ہے وہ ایک چیز سامنے آگئی کی اگر ہمیں یوریک ایسید سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہمیں تمام processed اور packed food سے بچنا ہے اس کے علاوہ ہم سارے fruits سارے vegetables dairy product egg اور moderate quantity میں meat اور fish بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بات clear ہو گئی ہمیں کیا کھانا ہے یوریک ایسید میں اور کیا نہیں کھانا ہے ہمیں proper exercise کرنا ہے اور پانی کا intake جو ہے وہ بڑھانا ہے ان سب کے بعد بھی اگر ہمارا یوریک ایسید لیویل بہت زیادہ بڑھا رہتا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی genetic reason ہو یا body کسی اور وجہ سے زیادہ یوریک ایسید آپ produce کر رہی ہو تو ہمیں لیویل کو بڑھے نئی رہنے دینا ہے ہمیں اپنے ڈاکٹر سے بات کرنی ہے اور ڈاکٹر سے بات کر کے اگر وہ دوا prescribe کرتے ہیں تو ہمیں لینی ہے اور ہمیں اپنے یوریک ایسید لیویل کو within normal unlimits جو ہے 227 میلی گرام پر ڈی ایل فار میل اور 226 میلی گرام پر ڈی ایل فار فی میل جو ہے وہ maintain رکھنا ہے میرے خاص سے اس ویڈیو سے آپ کو یوریک ایسید کے بارے میں پوری معلومات ہو گئی ہوگی کی یوریک ایسید ہے کیا اور یوریک ایسید اگر ہمارا لیول بڑھا ہوا ہے تو ہمیں کون کون سی چیزوں سے پریز کرنا ہے اور کن کن چیزوں کو ہم کھا سکتے ہیں اور کن چیزوں کا ہمیں زیادہ استعمال کرنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ایک اسے لائک دیجئے اپنے ساتھیوں دوستوں رشتداروں اور جاننے والوں کے ساتھ شیئر کریے جس سے ان کو بھی یوریک ایسیڈ کے بارے میں پوری معلومات ہو سکے اور وہ کسی طرح کی غلط فہمی یا غلط جانکاری جو ہے وہ اس میں نہ رہیں اس ویڈیو میں بس آج اتنا ہی اس امید کے ساتھ کی جلدی ملاقات ہوگی ایک کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے stay healthy and stay fit